اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِنَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 وَلَا تَقْلِكَ جنت دے باغوچوں شائے کشدے بیٹھ کے جی لیا کر جے کر حوزے کو شردہ مزا چکھنائی پیر دھوکے ماندے پی لیا کر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سلام اللہ ملک العلام ذل جلال والاکرام واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات امام الہدا امام اعظم خطیب اعظم طبیب اعظم مرشد اعظم میرے اور توہاڑے پیارے پیغمبر جناب محمد گال نہیں بڑھی ایک گال لیڈی چھتی بڑھنی بھی کوئی نہیں بے سیال کور دے علاقی اندر جمع پڑھا نا یقین جانو جو دو بندہ بے خطبہ پڑھنا نا جی خطبے اندر جدو درود پاک آندھا نا تے اکوری مجمع جالت تھالنا نا بول دا صلی اللہ علیہ وسلم اس کر کے کوئی تھوڑا جا درود آنے پاس سے بھی آؤ او نا پڑھو آ جڑا حدیث پاک اندر ہے اے تے پڑھو جدا زور دیتا گیا بھی پڑھو 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 تے تسی سارے مل کے پڑھو ایک مرتبہ پھر ذرا ماشاءاللہ پھر گال بنے گئے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تے جڑی مجلس درود پڑھنا لی ہو بے تے درود دیا چھلنا پان دی ہو بے خطیب پاوے میں تے طالبلم سٹوڈنٹاں علامہ دی ہیں جتیاں سے دی ہیں کرنا لہا تے پھر خطیب جڑے نا پھر تقریرہ کر دیں تے اس کر کے درود پاک پڑھنا پولنا اے تے آت مطلب تو آنو صرف تو آڈیاں نظرہ نگاہاں تو آڈے دماغ نو مرکوز کرن دا ایک طریقہ ہے کہ تُسی سارے جا کر کے ماشاءاللہ توجہنا البات سنو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے محترم ایک پیارے بھائی بات کر رہے ہیں جی سانو قرآن سنایا جا زیادہ میں پچھلے رمضان دی بات بھکر دے علاقے اندر بھائی زفر میں اتھے گیا تے وہ چار پانچ دن کو سفر کر کر کے حالات تھوڑے جی خراب ہوئے ہوئے دماغ بھی کو درست نہ کوئی اپنے ٹکانے تو نہ ہوئے تے میں جا کے خطبہ پڑھ لیا تے اکھاں دو منٹ اس طرح بند کر کے تے میں پوچھا ہوں میں کہا جی ماشاءاللہ کی بیان کر رہا ہوں تے بزرگ بابے سارے ملکے بولے جی کاری جی قرآن ربدہ سناؤ وہ کہہ دے ہو سبحان اللہ اے میری جماعتنوں عزازہ صلی اللہ جڑے کہن دینے صرف سانو ربدہ قرآن سناؤ سانو حکایات دوسری یا تیسری یا گلہ نہیں قرآن سناؤ تے پھر اج میں عزمتِ والدین بھی قرآن دے اسلوب نالی بیان کرنگا سنو گے ماشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میری اور توہاڑی سب نہ دی اللہ دین دنیا دیا جتنیا بھی بھلائیاں نے ساڑیاں سب نہ دیا اللہ مقدر بنا دے ہوئے اور جیڑے لوگ اس پروگرام نو منعقد کرنے والے ایک بزرگ دست رحسن جی آج محمد کوئی اپنا بزرگ دست رحسن کاشف صاحب دے والد صاحب وفات پا گئے انہ دا جنازہ سیا اللہ پاک اپنے اس بندے نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اور چودری محمد خان صاحب انہ دا فون آیا وہ بھی بات کر رحسن باہر کیا جتنے ساتھی آئے تشریف لے آئے کلے کلے دا نام نہیں لے سکدا اللہ سب نہ دا آنا سب نہ دیا محنتاں قبول فرمائے اللہ اکبر قبیرہ جی پڑھئیے پھر قرآن ماشاء اللہ قرآن کیڑا پڑھا پنجابی اندر پڑھا ہوں ویسے میں پڑھنا نہیں ہوں دا یا قرآن دی زبان اندر ہی پڑھا کمیں سننا چاہتاں دیو درہ دسو درہ خلاو گا لوں ترجمہ پنجابی کریے تھے قرآن لانا عبد شکور صاحب فرما رہے ہیں ترجمہ جی پنجابی جی کرنا ہے تو قرآن دی پنجابی جی پڑھ دیا اوہ میں نے پڑھنا نہیں آدھار بھی جی پڑھا سنو پھر اللہ دا قرآن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پاک کلام اندر ارشاد فرمایا فرمایا جی وقعا رب کا اللہ تعبدو اللہ تعبدو اللہ فرمایا عبادت عبادت صرف اور صرف میں اللہ دی میں اللہ تو علاوہ کوئی داتانے کو حاجت روانے کو مشکل کو شانے کوئی دوبیاں تارنے والا نہیں کوئی دبون والا نہیں کوئی نفے نقصان دا مالک نہیں گنا فرمایا نالی توخیدے فرمایا وَبِ الْوَالِدَيْنِي وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَا هُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَبِ الْوَالِدَيْنِ وَبِ الْوَالِدَيْنِ وَبِ الْوَالِدَيْنِ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَوْا تَقُلْ لَهُمَا وَبِ الْوَالِدَيْنِ وَبِ الْوَالِدَيْنِ وَبِ الْوَالِدَيْنِ فرمایا چنگیاں چنگیاں کریم اِنو کریم ساڑی آلِب مانے دے اندر لے آؤ یعنی نرم نرم مٹھیاں مٹھیاں عزت والیاں بولیاں بولنیاں نینا اللہ اکبر کبیرہ وَخْفِظ لَهُمَا جَنَاح ظُلِّمِن الرَّحْمَا ہنجھ کر کے اپنے بازو پھلانے نیت اکھا دی اندر پیار ہونا چاہی دائے تیرے ہونٹوں کے مسکراخت ہونی چاہی دیئے نا مِن الرَّحْمَا اللہ اکبر کبیرہ اللہ لا جدو تر جان یا بیمار خو جان پھر دعا مگرنیاں نیتھ اٹھا لینی نینا وَقُلْ رَبِّ الْحَمُلُمَا تَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَ فرمایا جنے تنو نکیاں ہوندیاں سنبھال دے سڑنا اللہ دے کے دعا ما کرنے اللہ میرا خیال کر دے رہے اللہ جدو میں چھوٹا سا میری ہر طرح دی برداشت کر دے رہے اللہ تیرے کو لیا گئنے اللہ جی تم درگدر فرما دے میرے والدین نموعہ فرما دے اللہ اکبر کبیرہ سن دیا جانا درا اللہ ما امام زہبی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اپنے ولی دی کبر نجنتان دا باغ بنا دے اپنی کتاب القبائر اندر لکھ دے دینا حضرت موسیٰ جی علیہ السلام اندھی طرف اللہ نے وہی نادل فرمائی یہ نا وہی بھیلا وہی بھیجوائی وہی گھلائی حضرت موسیٰ تک وہی اندھی ہے نا کہ موسیٰ جی جیڑا بندہ اپنی و اپنی والدین دا فرما بردار ہوئے گا اللہ انہوں اولاد بھی فرما بردار آتا فرمانگے جیڑا اپنے والدین دا نا فرمان ہوئے گا اللہ انہوں نا فرمان ہی اولاد آتا کرنگے اللہ ہو اکبر اے تھے ہی بس نہیں آزرہ تے نو اسلوبِ قرآنی سمجھان دا جام قرآن سمجھ دیا جانا اللہ تے لفظان دیوی ترتیب دا خیال رکھ دینے اے تھے میرے تیرے مننے دے یا عمل کرنے دی باتے نہ میرے تیرے نصیبات مقدران دی باتے اللہ ہو اکبر اللہ 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 دے اکبر گزیدہ پیغمبر جننو جدو الانبیاء دے نام نالیات کیتا جاندائے اللہ دا قرآن بولیا اپنے باپنا الہم کلام خوندینے اپنے باب نال گلہ کردینے بابا محشرک نبی نبی مواحد عاظم اللہ ہو اکبر قبیرہ نبی گل کردینے اللہ دا قرآن اینج نقشے کھیچ دائے سبحان اللہ فرمایا اِذ قَالَ لِي أَبِيهِ اِذ قَالَ لِي أَبِيهِ یا ابتی یا ابتی یا ابتی لیمت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی انکہ شئیعہ اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ابو جی تُس ہی نہ دی عبادت کیوں کردے اے سن دے نہیں ہے بھیک دے نہیں ہے بول دے نہیں نفیر نقصان دے مالک نہیں ہو سکتے ابو جی پھر تُس ہی نہ دی عبادت کیوں کردے اونا کہندے نئے یا آبتی سمجھے نہیں اگلی آئیت شروع ہو گئی ہے یا آبتی امر ابو جی 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 ابو جی اے ہی اس لوپ بندائے نبی قدیبی اپنے والدین او ابا او امی ابا تی امیمی کہہ کر کے نہیں بلان دے نبی بڑے 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 محضب ہویا کردے نبی تو بڑا محضب کوئی نہیں ہو سکتا سبخان اللہ یا آبتی انی قد جانی من العلم مالم یعتی کا فتبعنی اخدی کا شروع تنسویہ کہندنے ابو جی میرے بننے آج اللہ نے تو آنو اے میں تو ہی دی دعوتنا المالا مالے کی تا علم میرے تا کائے اے نا تو سے میری اطبا کرو میں تشدیاں سدیاں رب والیاں گلنا کرنا نا پھر حضرت ابراہیم بولے یا آبتی میرے ابو جی میرے ابو جی لیمد عبود الشیطان بے شک سبحان اللہ شیطان دی عبادت نہ کرو انہ الشیطان کان لرحمان عصیاء او تیر رب دی نا فرمانینا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تفیر مسلح حق حدیث حضرت مولانا کاریت ربی صاحب حضرت مولانا بابا نواز چیمہ صاحب بابا نہیں ہے جوان نے ماشاءاللہ چیمہ صاحب بابا نہ بڑھاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر آنکھو دیت تھی بس کر دینے میرے جی شیخ محترم شیخ امبار نگینہ جناب خطیب نگینہ حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب کہہ دو حفظہ اللہ بابیو یار کوئی خیال کرے جین دے آنو ممنو مر دے آنو ممنو باچ رحمت اللہ کیا کرو اللہ اکبر کبیرہ آخر تے گل آگئی آنے شروع نہیں ہوئی آخر تے بھی آگئے انشاءاللہ اللہ مل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ میں جڑی بات عرض کر رہا سا ایک نکتے بھی بات سمجھ دیا جنہ در میرا بیر میری طرف توجہ فرما درہ حضرت ابراہیم یا ابتی آبتی آبتی بول دینے نا لیکن ابو ابو کی اسمائیل علیہ السلام نبی نے نا وکیا اللہ اکبر کبیرہ خواب وے کر کے آئے آگر کہتی کہنے قولا یا ابو نا یا ان اغاف المنام ان اصباح کا فان ذر ماذ تر آہ کہنے اللہ اکبر میرے بیٹے میں تنو ویکھنا میں تنو اپنے حت دنال زبا کر رہے ہیں تیری گردن تے چھرو چلا رہے ہیں اللہ اکبر آج بیٹے اللہ نے قوت گویائی دیتی اللہ اکبر تے بولے آن دیکھ ان قولا یا آباتی قولا یا آباتی تنو اپنے والے دیندہ فرما بردار خوئیں گا اللہ تنو اولاد بھی فرما بردار عطا فرمان گے اللہ تے لفظان دا بھی خیال رکھ دینے تنو جی جی کریں گا اللہ تنو جی جی کرنے والی اولاد عطا فرمائے گا